مولانا سعید صاحب جو وہ حق پر ہیں مولانا سعید صاحب جو امیر تبلیغ نظام و دین مرکز کے وہ جو حق پر ہیں اور انہی کو جو حق پر مان لینا چاہیے اور تمام لوگوں کو چاہیے کہ انہیں امیر تبلیغ مان لیں اور جو نظام کو پوری جو مربوط بنا کر چلائیں اور آپ اس کے انتشار کو خدم کر دیں اس لئے کہ حدیث میں آتا ہے کہ حق عمر کے ساتھ ہوگا حق عمر کے ساتھ ہوگا لہذا حضر عمر کے ساتھ جو حضر مولانا سعید صاحب بیٹھے ہیں اس کا حق عمر کے ساتھ ہے یہ اشارہ اس بات کا ہے کہ مولانا سعید صاحب حق پر ہیں لہذا مولانا سعید صاحب کو فالو کیا جائے لہذا اس کے مدابی اور مولانا لات صاحب بیشے موجود ہیں لیکن چونکہ ایک تصفیہ ہو رہا ہے اور حضر عمر علی رضی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہیں تو گویا کہ وہاں پر ایک تصفیہ کی شکل بنی بھی ہے لیکن چونکہ حق عمر کے ساتھ ہے اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے تو لہذا مولانا سعید صاحب حضر عمر کے ساتھ ہیں اس کا مطلب ہے کہ وہ حق پر ہیں لہذا ان کو حق پر مان لینا چاہیے اور یہ ڈیسپیوٹ ختم ہو جانا چاہیے اور اگر خدا نہ خواستہ یہ دونوں جماعتیں آپس میں زم ایک نہیں بھی ہوتی شورہ والے امارت کے ساتھ نہیں بھی جڑتے انزاموں کے ساتھ نہیں بھی جڑتے اول تو جڑنا چاہیے نہیں بھی جڑتے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر اپنے اپنے کاج پر کام کرنا چاہتے ہیں تو پھر کسی دوسرے پر تنقید نہ کریں پھر شورہ والے جو ہیں وہ جو ہے مولانا سعید صاحب کے جو ہے امارت والوں پر تنقید نہ کریں ان کو گمرہ اور فاسق نہ سمجھیں ان پر جو تعمتیں نہ لگائیں جو ایک رویہ چل رہا ہے اس سے وہ اپنے دین و ایمان کو برباد کر کے اللہ تعالیٰ کے سامنے کل کو شرمندہ ہوگی اور آپ کو جو عمر فاروق رضی اللہ ہوتا ہوں جو نصیت کر رہے ہیں اب آپ اپنا جائزہ لیں کہ آپ ان دونوں میں کن کے ساتھ ہیں مولانا سعید صاحب کے بارے میں اگر آپ کی دل کے اندر کسی کی عزم کو کوئی خرکشہ ہے کوئی شوبہ ہے یا کسی کے ڈالنے سے ڈل گیا ہے آپ اس سے توبہ کر لیں اس سے ہٹ جائیں اور نظام الدین جو مرکز اس کے ساتھ جڑیں اور مولانا سعید صاحب دامد برکہ عزم العالیہ جو ظاہر ہے کہ مولانا علیہ عصب رحمت اللہ علیہ کے جو ہے وہ جو ان کی ذریعت میں سے ہیں وہ اولیاء اللہ کی جو ہے وہ اولادوں میں سے ہیں لہذا خود بھی صاحب نصب بزرگ ہیں لہذا ان کے ساتھ جو اپنا دل کو صاف کر کے ان کے طریقے کار پر اپنے دین کے کام میں لگے رہے ہیں اور اس سے آپ کے خواب میں تو میں اوروں کے لیے بھی سمجھتا ہوں یہ پیغام ہے کہ وہ بھی حضرات بھی جو ہے مولانا سعید صاحب کے بارے میں کوئی بھی چھوٹی بات کرنے سے باز آئیں اور وہ توبہ کریں اور وہ بھی چاہیے انہیں کہ وہ امارت کا جو نظام ہے مولانا سعید صاحب کے حضر لگ جائیں اور نظام الدین کے ساتھ جو جڑ کر کام کریں اور یہ شرائی اور یہ سادانی گروپوں کا آپ اس میں ڈسپیوٹ کر کے دین کو نقصان تو خیر کوئی نہیں پہنچا سکتا اپنے آپ کو نقصان نہ پہنچائیں دنیا میں رسوہ ہوں گے ورنہ اور آخرت میں اللہ کے سامنے شرمندہ ہوں گے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو محفوظ رکھیں